تو دوستو فائنلی آج بولیوڈ کے انسنگ وارئر یعنی کی ورسٹیل سپرسٹار اجے دیوگن کی مچ اویٹڈ فلم میدان سینیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے تو بھائی کیسی ہے یہ فلم کیا ہے اس فلم کی کہانی کیا اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں یہ باتیں آپ سبھی سے کہہ سکتا ہوں اپنی زبانی کہ اگر آپ اس فلم کو سینیما گھروں میں جا کر دیکھنے کا پلان بنا رہے ہو تو آپ کو یہ پلان بنانا چاہیے کی نہیں آپ کو اس فلم کو دیکھنے کے لئے سینیما گھروں میں جانا چاہیے کی نہیں ان سبھی سوالوں کا جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس فلم کے ریبیو کے مادم سے تو دوستو بنے رہے گا ہمارے ساتھ اندھ تک ہلو فرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کے سامنے میدان کے اس ریبیو کو رکھوں گی اس سے پہلے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہوں گا کہ یہاں اس فلم کے ڈیریکٹر کون ہے اور اس فلم میں نظر آنے والے مکھے کلاکار کون کون ہے تو دوستو اس فلم کے ڈیریکٹر وہی ہیں جنہوں نے ہم سبی کو بدہائی ہو جیسی ساندھار فلم بنا کر سینیما گھروں میں دی تھی یعنی کی بھئیہ میں بات کر رہا ہوں امیت سرما کی جو کی بھی ہے اس فلم کے ڈیریکٹر ہیں اس کے بعد بھئیہ اس فلم کے مکھے کلاکار کون ہے تو بھئیہ یہ بات تو پورا انڈیا جانتا ہے یعنی کی بھئیہ والے وڈگانزنگ وارئیر یعنی کی بھائی وارسٹائل سپر اسٹار جے دیوگن ہیں جو بھی ہے اس فلم میں بھائی ہمارے انڈین فوٹبال ٹیم کی اس مہان کوچ کی جیونی کو جی رہے ہیں جن کی سوچ اگر صحیح ہو جاتی تو آج ہمارے انڈیا میں بھی ایک ساندھار فوٹبال ٹیم ہوتی یعنی کی میں بات کر رہا ہوں سید عبدالرحیم کی جو کی بھائیہ بھارت کے جانے مانے فوٹبال کوچ تھے جنہوں نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ بھائی وشو کے فوٹبال ٹیموں کی تو چرچہ وشو میں ہوتی ہے ہم اپنے ہی دیس میں ایک ایسی فوٹبال ٹیم کیوں نہیں تیار کرتے ہیں جو کی وشو کے کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی چھمتا رکھتا ہو تو بھائی اسی کردار کو اس فلم میں نظر رہے ہیں نبھا رہے ہیں آج دیوگن اور اس فلم میں ان کی بی بی کا رول یعنی کی ان کی پتنے کے رول نبھا رہی ہیں پریامانی اور اس فلم میں ایک جنرلیسٹ کے کردار منظر آ رہے ہیں گجراج راؤ تو دوستو یہ تو بات ہو گئی اس فلم کے ڈیریکٹر اور اس فلم کے مکھے کا لاکاروں کی اب چلیں ہم لو بات کرتے بھی ہے اس فلم کی کہانی کی تو دوستو عموماً یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کہ میں اپنے کسی بھی ریویو میں کسی بھی فلم کی کہانی کو ریویل نہیں کرتا ہوں لیکن یہاں پر اگر میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں کہ بھائی میں اس فلم کی کہانی آپ لوگ کے سامنے ریویل نہیں کروں گا تو آپ کے لئے یہ بات اتشیوکتی ہوگی ہمیں تو پتا ہے کہ اس فلم کی کہانی جو ہے وہ ہمارے دیس کے مہان فوٹبال کوچ یعنی کی سید عبدالرحیم کے جیونی کو پراداریت ہے جن کی سوچ تھی کہ بھائی ہمارے انڈیا میں بھی ایک ساندار فوٹبال ٹیم ہونی چاہیے اور اسی سوچ کو جیتے ہوئے انہوں نے ہمارے دیس میں ایک بہترین فوٹبال ٹیم مرانے کے لیے کتنے پاپڑ بلے تھے کتنی محنت کی تھی وہی کہانی ہمیں اس فلم میں دیکھنے کو لے گی تو آپ مجھے یہ بات بتا دو گے تو بھئیہ ایسا ہی ہے اس فلم میں آپ کو یہی کہانی دیکھنے کو ملنے والی ہے یعنی کہ اس فلم میں آپ کو ہمارے انڈین فوٹبال ٹیم کا وہ گولڈن دور دیکھنے کو ملے گا جب ہمارے انڈیا میں بھی ایک ساندار فوٹبال ٹیم ہوتی تھی جو کہ بھئیہ وشل کے کسی بھی ٹیم کو ہرانے کا دم خم رکھتی تھی اور بھائی ہمارے اس فوٹبال ٹیم نے بھائی آلمپک گیم میں اپنا کھیل کا جو کہتے ہیں بہترین مظہرہ بھی کیا تھا جس کو دیکھ کر پورا وشل حق کا بکہ رہ گیا تھا بھلے ہی اس آلمپک میں ہماری فوٹبال ٹیم جو ہے وہ لاسٹ راؤن تک کوالیفائی نہیں کر پائی تھی لیکن بھائی ہماری انڈین فوٹبال ٹیم نے جو چھاپ چھوڑی تھی اس وقت کے آلمپک گیم میں اس کی چرچہ آج بھی ویشو میں ہوتی ہے تو بھائی اسی دور کی کہانی کو ہم لوگوں کے سامنے لانے کی خوشش کی گئی ہے کہ بھائی اس وقت سید عبدالرحیم نے جب یہ بات دیکھی تھی کہ بھائی ہمارے انڈیا میں بھی فوٹبال کو چاہنے والے لوگ کافی ہیں ہمارے انڈیا میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک فوٹبالر ہیں تو بھائی وہ کہاں ہیں ان کی تلاس کس طرح سے کی جائے یہی کہانی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی جب آپ اس فلم کو دیکھو گے تو آپ یہ بات پاؤ گے کہ وہاں پر آپ کو کچھ ایسے کردار دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بھی اپنا مونوپولی اس وقت فوٹبال ٹیم پر چلانا چاہتے تھے کہ بھائی جیادہ سے زیادہ فوٹبال کھلانی جو ہیں وہ بنگال سے لیے جانا چاہیے کیونکہ بھی اس وقت نوڈاٹ بنگال میں فوٹبال کا کریز بہت زیادہ تھا اور ایون آج بھی بنگال میں فوٹبال کا کریز ساتھوے آسمان پر رہتا ہے تو کیسے اس سوچ کا مقابلہ کرتے ہوئے سید عبدالرحیم نے بھائی سبھی باتوں کو درکنار کرتے ہوئے دیش کے کونے کونے میں جا کر بہترین کھلاریوں کا سیلیکشن کیا تھا اور ان کھلاریوں کے مادم سے ایشین گیمز میں جو پردرشن کر دکھایا تھا وہی پردرشن کی کہانی آپ کو اس فلم میں دیکھنے کو ملنے والی ہے بس فلم کی کہانی یہی ہے میرے بھائی اب اس کے بعد اس فلم میں کیا خاص ہے تو بھائی اس فلم کو لے کر میں آپ لوگوں سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی اس فلم میں جو سب سے خاص بات ہے نا وہ ہیں عجی دیوگن اگر بھائی اس فلم میں عجی دیوگن نہیں ہوتے نا تو لٹرلی میں اس فلم کو میڈ میں ہی چھوڑ دیتا اب یہ بات میں آپ لوگوں سے کیوں کہہ رہا ہوں تو دوستو میدان کو لے کر یہ بات آپ لوگ جانتے ہو کہ بھائی اس فلم کا جو لیند ہے وہ لگ بھگ تین گھنٹے سے زیادہ ہے میرے بھائی یعنی کہ تین گھنٹہ ایک منٹ کی ہے یہ فلم اور بھائی جب اتنی لمبی فلم آپ سنیما گھروں میں دیکھنے جاؤ گے تو آپ کی امید یہی ہوگی اس فلم کے میکرو سے کہ بھائی اس فلم کا سکرین پلی اس فلم کا سٹوری لائن اتنا قصہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ فلم کہیں بھی اپنا گریپ نہ چھوڑے آڈینس کو بور نہ کرے لیکن جب آپ اس فلم کو دیکھو گے تو بھائی اس فلم میں آپ کو شروعات میں ہی وہ ڈراؤ بیک دیکھنے کو ملے گا کہ بھائی اس فلم کی کہانی جو ہے وہ فرسٹ ہاپ تک بہت ہی سلو ہے اتنی بورنگ ہے کہ آپ اس فلم کو جھیل نہیں پاؤ گے اس وقت آپ کا دماغ ادھر ادھر کی باتوں میں جانے لگے گا من کرے گا کہ بھائی میں اس فلم کو چھوڑ کر اڑ جاؤں گیا لیکن یہ جو فرسٹ ہاپ تھا اس فرسٹ ہاپ میں اجے دیوگن نے جو کام کیا ہے وہ کام اس کمجوری کو کافی حد تک چھپا دیتا ہے یعنی کہ اس فلم کا جو سکرین پلی اس فلم کا جو سٹوری لائن فرسٹ ہاپ تک کمجور تھا اسے کافی مضبوط کر دیا تھا اجے دیوگن نے اپنے ساندھار پاپومنس کے مادیم سے لیکن آپ جب اس فلم کو فرسٹ ہاپ میں دیکھ کر سیکنڈ ہاپ میں جاؤ گے تو بھائی سیکنڈ ہاپ اس فلم کا اتنا سٹرونگ ہے جس کو دیکھ کر آپ یہ بات کہو گے بھائی بھرپائی ہو گئی فرسٹ ہاپ کے کمی کی اور خاص طور پر اس فلم کا جو کلائمیکس وہ اتنا ساندھار ہے کہ اس کے بارے میں میں آپ کو زیادہ نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ بھی یہ جو اس فلم کا مکہ پارٹ ہے اس کا کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس آپ کو خود ہی جا کر سنیما گھروں میں لینا چاہیے تو دوستو نو ڈاؤٹ اس فلم میں آجے دیوگن نے جو کام کیا ہے بولی ووڈ کی ایسے کلاکاروں میں سے ایک ہے جو کہ بھی اپنے پاکوین سے کمزور سٹوری لائن کو بھی کافی مضبوط کر دیتے ہیں اور بھائی ایسا ہی اس فلم میں آجے دیوگن نے کر دکھایا ہے اس کے بعد اس فلم میں گزراز راؤ نے بھی بہترین کام کیا ہے ایک ریپورٹر کے طور پر ایک جنرلیسٹ کے طور پر اور اس کے بعد بھی آجے دیوگن کی وائب کی کردار میں نظر آ رہی پریہ مانی نے بھی بہت ہی زبردست کام کیا ہے تو دوستو سب ملا کر اس فلم کو لے کر میں آپ لوگوں سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ واقعی میں یہ فلم اچھی ہے اچھی اور بھی بن سکتی تھی لیکن اس فلم کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کمیوں کی وجہ سے اس فلم کو آپ کو چھوڑنا چاہیے آپ کو اس فلم کو جرور جا کر دیکھنا چاہیے جب آپ اس فلم کو دیکھو گے تو آپ کو وہ انڈیا کا دور دیکھنے ہو لے گا جب ہمارے انڈیا میں کرکیٹ کا توتی نہیں بولتا تھا اس وقت فوڈبال کا جو کہتے ہیں نا کہ کریز ہمارے انڈیا میں بہت ہی جورو سورو سے چل رہا تھا تو دوستو واقعے میں فلم بہت ہی اچھی بنی ہے اور اس کے بعد اگر ملا بات کر بھی اس فلم کے ڈیریکشن والے ڈیپائٹمنٹ کی تو نو ڈاؤٹ امیر سربا نے بہت ہی اچھا ڈیریکشن کیا ہے لیکن اسٹوری لائن اور تھوڑا سا سکرین پلے کی وجہ سے اس فلم کی کہانی جو سلو ہوئی ہے نا وہیں پر ہمیں ایسا لگا کہ بھیا کہیں نہ کہیں ڈگ بھگایا ہیں ہمیں سرما لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھیا اس سلو سٹوری لائن اور خراب سکرین پلے کی وجہ سے ان کا جو ڈیریکشن وہ کمزور ہو گیا تھا تو اوبرال سب ملا کر یہ فلم ٹھیک تھاک ہے اچھی فلم ہے اس فلم کو جا کر آپ انجوائے کر سکتے اور بھائی یہ فلم ایک جیونی کے اوپر اداریت فلم ہے تو بھائی ایسی فلموں میں ایسا سٹوری لینگ ہونا لازمی ہے یہ بات ہم نے ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی دیکھی ہے یہ کوئی ایکشن مووی نہیں ہے کہ آپ کو بہت ہی فاسٹ ٹریٹمنٹ اس میں دیکھنے کو ملے گا لیکن ہاں سیکنڈ ہاپ میں اس فلم کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنا فاسٹ ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ دابط اگلے انگلیاں چھوانے پر مجبور ہو جاؤ گے تو اس فلم کو دینے کے بعد اگر آپ لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھ ہوئے گی میں اس فلم کو کتنا اسٹار دینا چاہوں گا تو بھائی میں اس فلم کو تین اسٹار دینا چاہوں گا اور یہ تینوں اسٹار بھائی اجے دیوگن کی بہترین پرورمنس اور سید عبدالرحیم کی اس سوچ کے لیے ہے جو کی آج نہیں ہے عملوں کے بیچ میں اگر وہ سوچ آج بھی ہمارے انڈیا میں ہوتی تو آج انڈیا کے پاس میں ایک ساندار فوڈبال ٹیم ہو سکتی تھی تو تین اسٹار کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اس فلم کو لے کر یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اس فلم کو دیکھنے ضرور جانا چاہیے تو بولگوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کور انجیکشن لائکسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بلیکن کو جور دوائینا چاہیے